آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں ڈاکٹر میرا ہاتھ پکڑ کر ہسپتال میں داخل ہو گیا کچھ دیر رہ داریوں میں گھومنے کے بعد ہم وارڈ کے سامنے رک گئے اوپر لکھا تھا نیورالوجی وارڈ اندر مختلف مریض لیٹے ہوئے تھے ہم ایک مریض کے سامنے کھڑے ہو گئے دیکھو یہ کئی سال سے ایسے ہی ہے نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے اپنی ہر ضرورت کے لیے سٹاپ کا محتاج ہے صرف سن سکتا ہے وہ بھی نہ جانے کتنا صرف آنکھیں ہلا کر جواب دیتا ہے اکثر اس کے آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دیتے ہیں کبھی یہ ایک چاکو چوبند اور طاقتور انسان ہوا کرتا تھا بڑا آدمی تھا اس کی مرضی اس کے اپنے جسم کے علاوہ اس کے اردگرد والوں پر بھی چلتی تھی پھر ایک دن اس پر فالج کا حملہ ہو گیا اور اس کے اپنے جسم نے ہی اس کا حکم مانے سے انکار کر دیا حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی پر تب تک چلتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے ہماری چاہت اگر اس کی چاہت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو سب اچھا ہے سب اچھا رہے گا اگر ہمیں اس کے حکم کے خلاف اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو یاد رکھنا کہ بہت بڑا دن آنے والا ہے جس روز کسی پر ظلم نہ ہوگا اس روز جس روز مو پر مہر لگا دی جائے گا ہاتھ اور پیر بول اٹھیں گے اس روز بندے کا اختیار ختم ہو جائے گا صرف رب کی مرضی ہوگی صرف میرے رب کا حکم چلے گا اللہ اکبر